رب زیدنی اللہ میں آپ کو بہت جلد ان کے آستانے کے زیارت کرواؤں گا اور دکھاؤں گا کہ آپ کہاں پر مقیم ہیں تو انشاءاللہ چلیا آپ کو میں ان کا روزہ اقدس دکھاتا ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سے اللہ کے ولی آرام فرما ہے یہ اس سفیپور کی سرزمین کو مدینہ الاؤلیہ کہا گیا ہے اور اس زمین پر سب سے مشہور و معروب بزرگ حجز سیخ مقدم ساتھ صفیر رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ مبارک ووکے ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ گمبت بنا ہوا ہے وہاں پر وہ حجز مقدم ساتھ صفیر رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ مبارک ہے جہاں پر حجز مقدم ساتھ صفیر رحمت اللہ تعالیٰ آرام فرما ہے اسی کے پاس حجز محمد عارف شفیر رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ مبارک ہے جو کی زمین کے اوپر واقع ہیں تو چلی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ کر کے آپ کو زیارت کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کیا محول ہے اس وقت ان سفیپور شریف تو راجلین کچھ حسن عزارہ آئے سفیپور کا یہ دیکھیں ظاہرین جو آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آج زمین رات کا دن ہے اور بہت سے ظاہرین حضرت مقدم ساتھ صفیر اور یہاں پر موجود تمام حلیاء اکرام کی زیارت کے لئے آئے ہیں چلیے میں آپ کو آستانہ مقدم ساتھ صفیر اور عارف صفیر کی زیارت کرواتا ہوں یہ آستانہ حضرت خادم ساتھ صفیر رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے دوستو یہ آستانہ مبارک ہے حضرت مقدم ساتھ صفیر رحمت اللہ تعالیٰ کا جو کی سفیپور کی بہتی مشہور و معروف درگاہ ہے اور یہ بغل میں آستانہ ہے حضرت بندگی شیخ رحمت اللہ تعالیٰ کا جو کہ حضرت مقدم ساتھ صفیر کے بعد خانکاہ صفیر کے سجادہ نشین ہوئے اور یہی پر اللہ کے بہت سے ولی آرام فرما ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سے درگائیں بنی ہوئی ہیں جس میں سفیپور شریف کے بہت سے سجادہ آرام فرما ہے وہ ادھر عارف صفیر رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ مبارک بنا ہوا ہے ادھر چل کر بھی میں آپ کو زیارت کرواؤں گا دوستو سفیپور کی درگاہ شریف میں عورتوں کا جانا منع ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو حضرت عارف صفیر رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانہ مبارک کے زیارت کرواتا ہوں دوستو اس وقت درگاہ ہمیں کنسٹکشن کا کام چل رہا ہے یہاں پر ٹائس وغیرہ اور تمام مرمت کا کام چالو ہے جس کے سبب عباستانہ سفیپور بہت خوبصورت لگنے لگا ہے یہ عارف صفیر رحمت اللہ تعالیٰ کا جس میں مبارک ہے وہ یہاں پر اس بارگاہ میں رکھا ہوا ہے چلیے آپ کو میں اندر چل کے انشاءاللہ زیارت کرواتا ہوں ابھی یہاں بھی مرمت کا کام تمام چل رہا ہے عارف صفیر رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ بارگاہ ہے اس میں دیکھیں بہت سے صفیر سلسلے کے دیگر اولیاء اکرام ظلوہ افروز ہیں اور یہ عارف صفیر کا آستانہ مبارک ہے یہ اوپر لکڑی کا اتابوت رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لکڑی کا کاٹھا رکھا ہوا ہے اسی کے نیچے حضرت عارف صفیر رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے دوستو عارف صفیر رحمت اللہ علیہ کو دفنیا ہی کیا گیا یعنی کیا آپ کی قبر کو بند نہیں کیا گیا اور آپ کو ایسے ہی رکھ دیا گیا اس کے بعد آپ کو دفنیا نہیں گیا تھا اس کے بعد آپ کے مزار اقدس کے اوپر ایک لکڑی کے کاٹھے سے آپ کے مزار اقدس کو بند کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت تیل لے کر کے جا رہی تھی وہ تیل بوڑھی عورت کا زمین میں گر گیا تو وہ بہت ہی غریب اور لاچار عورت تھی وہ رونے لگی ادھر سے حضرت سیخ عارف صفیر رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا آپ نے اس بوڑھی عورت کو روتے دیکھا تو اس بوڑھی عورت کے رونے کا سبب پوچھا تو اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ میں تیل لے جا رہی تھی جو کہ گر گیا ہے آپ نے زمین میں اپنا آسائے مبارک گاڑا زمین سے تیل کا فوارہ جاری ہوا اور اس بوڑھی عورت نے اپنے برطن میں اس تیل کو بھر لیا جس کے بعد زمین نے آپ سے کہا آج تم نے میرے سینے میں درد دیا ہے جب تم میرے اندر آوگے تو میں تمہیں درد دوں گی تب آپ نے فرمایا کہ میں تیرے اندر ہی نہیں آوں گا آپ نے وفاظ سے قبل اپنے مریدین سے یہ وسیعت فرمائی کہ میں جب سپردخاک ہو جاؤں تو مجھے دفن نہ کیا جائے میری قبروں کو بند نہ کیا جائے اسی کے سبب آپ کی قبروں کو بند نہیں کیا گیا اور آپ کی قبر کے اوپر ایک لکڑی کے کاٹھے کو رد دیا گیا دوستو اللہ کی ولیوں کی عجیم و شان کراماتیں ہیں اس میں سے ایک یہ زندہ کرامات ہے جو کی سفی پور شریف میں واقع ہے حجد سیخ محمد عریف صفیر رحمت اللہ تعالیٰ جو اللہ کے برغزیدہ ولی ہیں آج بھی آپ کے آستانے پر نور کا ظہور ہوتا ہے دوستو صفی پور کے اور بھی بارگاؤں ہم نے ویلوگ بنائے ہیں جس میں حجد مقدوم ساتھ صفیر رحمت اللہ علی کی بارگاہ کا بھی ویلوگ آ چکا ہے میں ڈسکرپسن باکش میں اس کی لنک دے دوں گا آپ جا کر وہاں سے حجد مقدوم ساتھ صفیر رحمت اللہ علی کے آستانے مبارک اور صفی پور شریف میں موجود دیگر اولیاء اکرام کے آستانوں کی زیارت کر سکتے ہیں ہے